سلیم جانگیر جو مغلق مرانوم میں چوتھا بادشاہ تھا پندرہ سو چونسٹھ میں اکبر بادشاہ کے راج پوترانی مریم مزمانی کی بطن سے پیدا ہوا اکبر کے وفات کے بعد سولہ سو پانچ میں تخت پر بیٹھا کشمیر سے لاہور کی طرف آتے ہوئے سولہ سو ستہیس کو راجہوری کے مقام پر انتقال کر گئے انہیں ان کے وسیعت کے مطابق لاہور لاکے مارکنور جہان کے باغ دلکشاہ کے این درمیان میں دفنایا گیا جانگیر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹھے شاہ جان نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا تھا جانگیر کا مقبرہ مغلی سلطنت کے اہم تعمیرات میں سے ایک ہے مقبر جانگیر کے تعمیر کا آغاز اس کی چہتی بیوی ملکنور جہان نے کیا تھا مغرباد میں ان کے بیٹھے شاہ جان نے اس کو تکمیل تک پہنچایا تھا سولہ سو پانچ میں اکبر کے وفات کے بعد جب وہ تخت نشین ہوئے تو اس نے کہیں صلاحات کی تخت نشین ہونے کے بعد فریادیوں کے شکایتوں کی زالے کے لیے اپنے محل کے دیوار کے ساتھ زنجیر ادل لگوائی جس کے ذریعے ہر کوئی اپنی شکایت آسانی کے ساتھ بادشاہ تک پہنچا سکتا تھا شہنشاہ جانگیر کے حکم کے مطابق شاہ راہم پر آرام کے لیے سرائے مساجد اور کوئیں تعمیر کیے گئے سلیم جانگیر کوئی لاہور سے بہت لگا ہوتا تو سولہ سو بائیس میں لاہور کو اپنا دار لکمت بنا دیا اور جب کشمیر میں وفات ہوئے تو اس سے پہلے اس نے لاہور میں دفن کیے جانے کی وسیعت کی تھی اس کی خواہش کے مطابقوں سے چہتی بیگم ملک نور جہان کے باغ دلکشاہ میں دفن کیا گیا بعد بھی ان کے بیٹے شہنشاہ شاہ جان نے اپنے والد کے مقبرے پر اس وقت کے دس لاکھ روپے خرچ کیے تھی قرآن پاک پڑھنے کے لئے حفاظ مقرر کیے گئے جو بھاری بھاری قبر پر قرآن مجید پڑھا کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ سکھوں کے دور قومت میں ختم کیا گیا تھا ملک نور جہان نے مقبر جہانگیر کے حدود میں ایک خوبصورت مزید بھی تعمیر کروائی تھی ملک نور جہان اور بادشاہ جہانگیر کے مقبرے ایک ہی رکبے میں تھے لیکن جب انگریزوں نے ان کے درمیان ریڈوے لائن بچھائی تو دونوں کے مقبرے دوسرے سے جدہ ہو گئے جہانگیر کے مقبرے کے چاروں کونوں پر سو فٹ اونچے مینار موجود ہیں اور ان کی ایک سٹھ سیڑیاں ہیں مقبرے کی مہارت مربن و مچہ بوترے پر تعمیر کی گئی ہے قبر سنگی مرمر کا بنا ہوا ہے اور اس پر خوبصورت پتر، نیلم، مارجان، اکیق اور دیگر کی مدی پتروں سے گلکاری کی گئی ہے قبر کے دائیں اور باہیں طرف اللہ کے ننہ نے نام کندہ ہے سرانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے مزار کے چاروں اطراف سنگی مرمر لگا ہوا ہے جو موسم گرمہ میں حال کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتی ہے مقبرے کے اندوری فرش، سنگی ابری، سنگی موسا اور سنگی مرمر اور دوسرے قیمتی پتروں سے مزجن ہیں باغ دلکشا کے اندر پکے راستے اور راداری بھی ہیں باغ کے اندر پرانے زمانے میں لگے ہوئے آج بھی کجور کے درخت موجود ہیں اس کے علاوہ خوبصورت درخت اور پھول بھی لگے ہوئے ہیں باغ کے دیواروں کے ساتھ کمروں کے ایک لمبی کتارے جہاں سپائی شاہی محافظ انہوں کا راہ کرتی تھے مقبرے کے میرہ روسی لاہور شہر کا خوبصورت نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے نادر شاہ احمد شابدالی اور سکھوں کے دور میں مقبر جہانگیر کو بہت نقصان پہنچا سنگ مرمر اور قیمتی پتر نکال دیئے گئے تھے اس کے باوجود آج بھی مقبر جہانگیر بڑی شان و شوقت کے ساتھ کھڑی ہے اور گزرے ہوئی تاریخ کے لامان کی یاد دلاتی ہے